اسلام علیکم تو آج کے اس وڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح آپ گھر بیٹھے پنجاب نمبر کسی بھی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ادا کر سکتے ہیں وہ بھی دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ایزی پیسے جائز کے شیف کے طرح سب سے پہلے ای پی پنجاب اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اکاؤنٹ وغیرہ بنا لینا ہے اور اس طرح یہ اپ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس میں آپشن کافی ساری ہیں لیکن آپ نے ٹوکن ٹیکس پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ منیو آپ کے سامنے آئے گا جس طرح سے آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ یا سمارٹ کارڈ کے اوپن نمبر لکھا ہوتا ہے اس فارمیٹ کے اندر آپ نے نمبر انٹر کر لینا ہے ادروائز یہ جو آپ کا ٹوکن ٹیکس ہے یہ شو نہیں ہوگا یہ رائٹ سائٹ پر سرچ کا ایک بٹن بنا ہوا ہے آپ وہ دبائیں گے تو آپ کی گاڑی کی ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں اس گاڑی کا ٹیکس جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے ہے پر اگر آپ ای پے پنجاب سے اپ کرتے ہیں تو وہ اٹھا ایک سو اسی روپے کا ڈسکاؤنٹ دیتا ہے دس پرسنٹ کا یہاں پر آپ نے جنریٹ چلان کے اوپر کلک کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ جنریٹ چلان پر کلک کریں گے تو ایک پی ایس آئی ڈی نمبر آ جائے گا اس پی ایس آئی ڈی نمبر کو آپ نے یہ رائٹ سائٹ پر ایک کوپی کا بٹن دیا گیا ہے جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوپی کا بٹن ہے اس کو آپ جیسے کلک کریں گے تو پی ایس آئی ڈی نمبر کوپی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جیس کیش ایپ کھول لینی ہے یا ایزی پیسہ کھول لینی ہے میں دونوں کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو پہلے ہم جیس کیش ایپ کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس جیس کیش ایپ اپن ہو گئی ہے تو اس کے اندر یہاں پر تو ہمارے پاس آپشن اوپر اوپر آ رہی ہے گورنمنٹ پیمنٹس کی بٹ کئی دفعہ آپ کو مائی جیس کیش کے ساتھ وہ ایڈیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے وہاں سے ساری اپشنز میں سے جا کے ڈھونڈ نہیں پڑے گی تو یہ آپ لے دیکھ لینا ہے بکایا یہاں پر ٹاپکس میں آ رہا ہے گورنمنٹ پیمنٹس تو ہم اس کو کلک کر لیں گے یہاں سے کلک کرنے کے بعد بہت ساری اپشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں تو اس میں سے ہم نے آ جانا ہے گورنمنٹ آف پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیک سٹیشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ رہا ہے جی او پی ایکسائز اینڈ ٹیک سٹیشن کی اپشن ہمارے پاس یہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس اپشن کو اوپن کر لینا ہے اس اپشن کو کلک کرتے ہی وہ پی ایس آئی ڈی نمبر مانگے گا پی ایس آئی ڈی نمبر جو ہم نے کاپی کیا تھا وہ اینٹر کریں گے اور کانٹینیو کریں گے تو ہمارے پاس ساری کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پر اگر ہمارے پاس بیلنس پورا ہوتا تھا ہم اس کو پی کر سکتے تھے لیکن ابھی میں پی نہیں کر رہا ہے اس کو اس کو پی کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ریسید بھی آ جائے گی جو کہ جائز کیش کی طرف سے ہوگی اس کے بعد ہم ایزی پیسہ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ایزی پیسہ اوپن کر لیتے ہیں تو ایزی پیسہ کے اندر یہ ہم نے لاغ ان کر لیا اس کے بعد اس کے اندر فرنٹ پہ تو کوئی آپشن نہیں آ رہی پٹ جب ہم اس کے نیچے والے منیو میں سے سلائیڈ کر کے دیکھتے تو یہاں پر بھی کوئی آپشن نہیں آ رہی تو ہم نے یہاں پر سی آل کے اندر چلے جانا ہے اس آپشن پر کلک کرتے ہی نیچے جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس گورنمنٹ پیمنٹس کی آپشنز آئیں گی تو یہاں پر دیکھیں یہ گورنمنٹ فیس لکھا آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پنجاب ویکل ٹوکن ٹیکس اور یہاں پر پی ایس آئی ڈی نمبر یہ مانگ رہا ہے تو ہم پی ایس آئی ڈی نمبر یہاں پر اس کو دے دیں گے تو یہاں سے اب ہم اس کو پی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پر بیلنس ہوگا تو یہ پی ہو جائے گا ابھی میں پی نہیں کر رہا اب یہاں سے جیسے آپ پی کریں گے تو ایک رسید ایزی پیسہ کیا آپ کو ملے گی بٹ جو اصل رسید جو حکومت کے دارے مانتے ہیں وہ ای پی ایپ سے نکلتی ہے اس آپشن پر آپ نے جانا ہے پیڈ ٹیکس کے اندر جانا ہے اور یہاں پر یہ پچھلے سالوں کے جو میں ٹوکن ٹیکس پی کرتا رہا ہوں یہ ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں سے کسی بھی رسید پر آپ کلک کریں گے جو کہ پیڈ ہے نیچے جائیں گے تو گیٹ رسیپٹ کے آپشن آ رہی ہے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کی ای میل کے اوپر آپ کو رسید مل جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کر دیں لائک چینل کر دیں سسکرائب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ